سورہ سواد 38 سورت کا اتداء ہوتی ہے وقت ابھی تھوڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مزون کا تو تسلسل قرآن میں چلا آتا ہے مربوط کتاب ہے سورت میں آیات میں تسلسل سورت کی ترتیب میں تسلسل سورت والقرآن زد ذکر مقتعات کے متعلق میں بتا چکا ہوں کہ عربوں کے ہاں یہ اسلوب بیان ہوتا تھا کہ وہ پورے لفظ کی جگہ اس کا ایک حرف جو تھا ابریوییشن جس کے آپ کہتے ہیں اس کو رکھ دیتے تھے والقرآن الحظیم اور قرآن اس کے معنی نہیں ہوتے واہ کے معنی شہادت اور گواہی ہوتی ہے قرآن کریم جو زد ذکر ہے بڑی شرف اور مجد کا مالک ہے وہ خود اپنے دعاوی کی صداقت کا آپ ثبوت ہے عظیم کی خود اس کا ثبوت ہے جو وہ یہ بتاتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ جب مومن ہمارے ہمارا حضب یا ہمارا جن جو ہے وہ غالب آئے گا مومن بن کے دیکھئے غالب آجاتا ہے یہ ثبوت ہے اس کے دعوے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَتِمْ وَشِقَاكِمْ یہ چیز ہوئی جو پیچھے سے چلی آتی تھی جو اس سے انکار کرنے والے ہیں وہ محض جھوٹی قوت کے گھمان میں مخالفت کے زام میں اس سے انکار کیے چلے جاتے ہیں دلیل و برہان کی روح سے نہیں کہا کیا بتائے ان لوگوں کو ہم قَمْ وَحْلَقْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِنْ میں نے ارز کیا نا کہ قرآنِ کریم اپنے ان دعاوی کی صدافت کے ثبوت میں تاریخ کی شہادتیں پیش کیا تھا اور بڑی محکم شہادتیں یہ ہوتی نظری یا تھیوریٹیکل بات تو ذہن ہی ہوتی ہے لیکن جب کسی کو بتا دیا جائے کہ یہ دیکھو اس نے سینکیہ پھانکا تھا یہ مر گیا ہے یہ بڑا بیان ثبوت ہوتا ہے کس کا اثر بھی بڑا ہوتا ہے یہ تو وہ ہیں جو ہمارے سامنے ہوں کذری ہوئی اقوام ان اقوام کی ہسٹری ان کی تاریخ نکلائینا فالف رونم امپائر آپ پڑھ کے دیکھئے گبند نظر آتا ہے کہ قوموں کی تباہی کے قوانین کیا ہیں ہم نے تو اپنے ہاں کیا بتائیں تاریخ کو قرآن نے اتنی اہمیت دی تھی ساری ہمارے تاریخ میں بڑی بڑی زخیم تاریخیں ہمارے ہاں لکھی ہوئی یہ جو تاریخ ہے اقوام عالم کے عروج و زوال یا ان کے یہ جیسے کہتے ہیں نا استخلاف و استبدال ایک قوم بدل کے اس کی دگہ دوسری قوم کیوں آ جاتی ہے قرآن نے اس کے قوانین دیے ہوئے ہیں ہمارے ہاں تو ساری تاریخوں میں ایک ابن خلدون کا مقدمہ صرف پریفیس صرف مقدمہ اس کا اس میں تو اس نے یہ چیز جو ہے وہ لایا ہے کسی حد تر تاریخ ہماری کوئی بھی اس انداز سے لکھی نہیں گئی اور وہ تاریخ تو ہمارے ہاں کی وہ تاریخ کیا تاریخ تو وہ ہے جس کی کوئی سند ہو ہمارے ہاں کی کوئی تاریخ اٹھا کے دیکھئے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں بلکہ ان سے بھی پہلے جنن کی زندگی بھی بیچ میں آتی ہے ان کے کہ وہاں کیسے رہتے تھے مورخ جس نے تاریخ کے اعتبار سے یہ چیز لکھنی ہے پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام اور قرآن تو حضرت آدم کا ذکری نہیں کرتے ہیں وہاں سے تاریخ شروع کرتے ہیں یعنی کوئی اس کے لئے اتھارٹی نہیں کوئی سندس نہیں کوئی ثبوت نہیں کوئی سرچ نہیں ہوئی کیسے سکتی ہے آگے بڑھتے ہیں تو جو کچھ تورات کی اندر جو کچھ لکھا ملتا ہے وہ آپ اپنے ہاں درد کتے چلے جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یوں دواب کے ہاں کی ہسٹری مرتر ہوتی قرآن دیتا ہے ہسٹری ان عربوں کو اُس زمانے کے جو مخاطب اولی قوم تھی کہ جاؤ جن راستوں پہ تم سفر کرتے اپنے کافلے لے جاتے ہو ان راستوں میں تمہیں کئی اجڑی ہوئی بستیاں ملتی ہیں اور وہ سب واقف تھے ان بستیوں سے یہ آد کی ہے یہ سنود کی ہے یہ لود کی ہے یہ قومِ نوح والوں کی ہے ان کے ہاں ان کی داستانیں موجود جاتے تھے راستے سے بستی نظر آتی تھی تو بہارحال ان کی پھر باتیں تو ہوتی ہیں باتیں ہوتی یہ جو قرآنِ کریم نے انہی انبیاء اکرام کا ذکر کیا ہے یہ سیمیٹک ریس والے جو تھے اس کی بھی غائط یہ ہے کہ اس سے وہ لوگ واقف تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ دیکھو قومِ ثبوت کی بستی ہے اس میں یہ کیا کچھ ہوا انہیں پتا تھا ثبوت کون تھا اس کی قوم کون تھی کہاں رہتے تھے کیا ان کے ساتھ ہوا تھا ان کے ہاں یہ داستانوں کا عام چرچہ تھا ان سے اگر کہا جاتا کہ کنفیوشن سے ایک محظم در تھے اس کی قوم نے یہ کچھ کیا تھا تو وہ موہ دیکھتے رہ جاتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ ہم نے تو یہ لغزی آج سنا ہے باس یہاں سے چل پڑتی کہ وہ کوئی تھا بھی یا نہیں تھا وہ بات قرآن نے کہی ہے جس کی وہ تردید ہی نہیں کر سکتے تھے انکار ہی نہیں کر سکتے تھے قرآن ان کی بستیوں کو بتاہت شہادت کے پیش کرتا ہے کم احلقنا من قبلہ من قرن فنادہو ولا تہین منادہو کہا یہ دیکھو اتنی قومیں تھیں بار بار ان کو سمجھاتے رہے ان کے رسول نہیں مانے جب تباہی آئی نہ تو پھر پکارا انہوں نے وَلَا تَهِينَ مَنَاسَ لیکن اس وقت تو کوئی مقام ایسا رہی نہیں گیا تھا جہاں جا کے وہ پناہ لے لیتا ہے مولت کا وقفہ قرآن دیتا ہے حصول جو ہے قوموں کا وہ بھی اسی دن نہیں پکڑی جاتی کوئی قوم آئیستہ آئیستہ بتدریج تباہی کی طرف ہو جاتی ہے اور جب اس دوران میں ان کو یہ وارنگ دی جاتی ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز تو میں تباہی کی طرف لیے جا رہی ہے پرہیز کر لو اب بھی وہ نہیں مانتی تو ایک دن پھر وہ تباہی کا آ جاتا ہے یہ جو درمیانی وقفہ ہوتا ہے ان کو سمجھانے کا بتدریج تباہی کی طرف جانے کا یہ ہے جو مولت کا وقفہ کہلاتا ہے لیکن جب وہ آخری لمحہ آ جاتا ہے تو پھر تو کہیں بھی بچاؤ کی صورت نہیں ہوتی پھر تباہ ہو جاتی ہے وقفہ وہ ہندی دوحہ میں پڑا کرتا ہوں بات تو ان کے اپنے تصور کی ہے بات بڑی اُلدہ ہے کہ دکھ میں تو ہر کو بھجیں اور سکھ میں بھجیں نہ کو جو سکھ میں ہر کو بھجیں تو دکھتا ہے کو اچھی بات کہیئے اس دوران میں اگر وہ آ جاتے تباہی آتی نہیں تباہی جب آتی ہے تو یہ عام طور پر انسان کی صورت یا پھر دعائی مچاتا ہے اس کے وقت کہتا ہے اس وقت کچھ کام نہیں دیتی دعائی وَعَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنزِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَحِرٌ کہ یہ رسول کو دیکھئے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے بکانوں سے سودہ سلس دیتا پھرتا ہے بی بی بچے بھی اس کے ہیں لے رسول دیکھو سبب میں یہ تھا کہ اس کو کوئی فوق البشر ہونا چاہیے یہ نہیں کہ کیا کہتا ہے اس کو سنو دیکھو تو صحیح کہ اس کی حیرت قضائی کیسی ہے وہ موجزے کس کی سن کے دیتا ہے ہم میں سے ہی ہمارے جیسا اور وہ بار بار اس کے جواب میں کہتے تھے کہ ہاں ہاں پشن بسم ٹھیک ہے تمہارے ہی جیسا انسان اور دوسری جگہ ہے تم ملائکہ کہتے اگر تمہاری جگہ ملائکہ بستے تو پھر ملائکہ میں سے کوئی رسول آتا ہے رسول آتا ہی اسی قسم کا انہی میں سے ہے جس قسم کی وہ قوم ہوتی ہے تاکہ انہیں بتا دے کہ یہ ہے پیغام یہ ممکن العمل ہے دیکھو میں عمل کر رہا ہوں اس کے ہوتا یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے جو انسان بھی عمل کرے گا نتیجہ نکلائے گا اس کا تو مثل بشر ہونا نہائیت ضروری ہے اور وہ یہی اعتراض کرتے تھے عجب بھی اس پہ کرتے تھے اور عزیزان امان پھر آ جائی ہے اپنی طرف نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکار جلیلہ ہمارے لئے وجہ روح اور قلب کی بالیدکی کا باعث ہے آپ کے اصوہ حسنہ کی یاد ہمارے سامنے ایک نمونہ پیش کرتی ہے سیرت اور کردار کا حضور کے دور کی تاریخ اقوام عالم کے اروج اور زوال کے قوانین کو مشہود شہادت پیش کرتی ہے یہ چیزیں تھیں جو حضور اور حضور کے دور کی اور حضور کے انقلاب کی سامنے ہمارے آنی چاہیئے تھے لیکن اس سے تو وہ ایک بشر و مثل و کم آتا ہے نا سامنے لڑائیوں میں شکست بھی ہوتی ہے فتح بھی ہوتی ہے زخم بھی لگتے ہیں ہل بھی ہوتے ہیں بیمار بھی ہوتے ہیں فوت بھی ہو جاتے ہیں بھوک بھی لگ دیا نہیں بھی ملتا بیاسی بیاسی غضوے کرنے پڑتے ہیں ساتھ ستھ اتنی لڑائیاں لڑنی پڑتے ہیں یہ کچھ ہے اس رسول کا یہ کچھ نہیں ایک تو ہمارے ہاں کی جو شائری ہے کچھ شائری شائری تو ہوتا ہے مبالگا کچھ شائری کے اندر آپ دیکھئے جتنی جنکیوں کو نات کہتے ہیں نات نہایت ضروری ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لیکن حضور کے کارناموں کی یاد داشت وہ سر گزشتیں جو انقلاب لائے تھے حضور لیکن ناتیں ہماری کیا ہوتی ہیں ذلفِ امبرین کی باتیں چشمِ سرمگین کی باتیں قدِ رانہ کی باتیں وہ خرامِ حسنہ کی باتیں یا تو سارے ناتیں آپ دیکھئے کہ اس کے اندر بھری پڑی ہوئی ہوتی ہیں یا پھر عزائباد کی طرف آئیں عرشِ مولد پہ جانے والے موجزات پہ نائے تلے جا رہے ہیں آپ کے ہاں کے کوئی بات بشر و مثل و کم کی کوئی نہیں لائی جاتی سامنے سے ہمارے ہاں بھی وہی تصور پیدا کیا جو ان کے ذہن میں تھا کہ رسول کو عام انسانوں جیسا انسان نہیں ہونا چاہیے ہم بھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تصور پیش کرتے ہیں قوم کے سامنے بشر و مثل و کم کا تصور نہیں ہوتا فاق البشر کا تصور ہوتا اور یہی تو وہ لوگ کہتے تھے حضور فاق البشر تھے اگر تو قرآن نے جو کہا ہے کہ لَخَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ وَسْوَةٌ مَحْسْمَةٌ رسول کی زندگی تمہارے لئے مارڈل ہے جو فاق البشر تھا اس کو وہ تائیدیں و قوتیں آسل کی اس کی زندگی ہمارے لئے مارڈل کیسے بم سکتی ہے مارڈل تو اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ وہ بشر و مثل و کم ہو ایک بشر کی عصیت سے جو آپ نے کر دکھایا بشر کی عصیت سے اُمی قرآنی قوانین کی روح سے بشر کر سکے مومنوں کی لئے اس وعہ حسنہ اسی صورت میں بم سکتا ہے لیکن ہم نے تو وہ آپ دیکھ لی دیئے گا تصور جو زیادہ کیا ہوتا ہے اور اس تصور سے ذرا کوئی بات کام کہہ دی جائے کہہ دیا جائے کہ وہ بشر کفر کے فتوے لگتے ہیں عوام کو بھڑکا دیا جاتا ہے اسے معاذ اللہ حضور کی شانِ اقدس میں کچھ تاقی کی نہ جاتا ہے بات سے یہ چل رہی ہیں کہ حضور نور تھے یا بشر تھے بات سے صدیوں سے اتنے اتنے تمہار کتابوں کے بشر و مثلکم بشر و مثلکم قرآن کہہ جارہا ہے کہہ کے جاؤ اجبو انجاہم منظر مینہم وَقَالَ الْقَافِرُونَ آزَا سَائِرُونَ قَذَابُ اسی بنا پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب کیونکہ ہمارے جیسا یہ ہم میں سے انسان ہے اس لیے اس کا دعویٰ کہ میں خدا کا رسول ہوں یہ جھوٹ ہے اس بنا کے اوپر ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے خدا کا رسول ہمارے جیسا انسان نہیں ہونا چاہیے اور اگلی بات انہوں یہ کیا کہتا ہے بکتی کروڑ دیوتا مانتے ہیں ہندو کام از کام تین تو مانتے ہیں عیسائی دو تو مانتے تھے مجیوز کی بھی اور ہمارا تو پوچھو ہی لیں ہر زمان دہ راستی دارت خدا بندے دیگر رحمد اقبال را در کعبہ اے شیخ حرم شیخ حرم یہ آ رہا ہے اقبال قابل اس کو نہ گھسنے دینا اس لیے کہ بڑا سازشی ہے ہر زمان دہ راستی دارت خدا بندے دیگر آتا تو احرام پہن کیا لیکن پتہ نہیں کہ اس آسلی کی اندر ہر وقت ایک نیا خدا رکھتا ہے یہ کتنے خدا ہیں جن کو ہم اپنے ذہنوں کے اندر لیے ہوئے قابل کا طواب کر رہے ہو اور کتنے ہیں جو خود خدا بنے ہوئے اس قابل کا طواب کر رہے ہو کاثیت یہ ہے ہماری کہ رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر کسی طرح خدا خدا کر کے ایک خدا سے چھڑکارا ملتا ہے ایک اور خدا ہمارے کے پڑ جاتا ہے ان کو بھی یہ کہ یہ اتنے خدا اور یہ کہتا ہے کہ نہیں ان کی بجائے صرف اے خدا ارے وہ صرف اے خدا اتنا کام کرے گا کیسے ان کے لیے ہر شعبہ کا خدا الگ ہونا چاہیے ہر ڈیپارٹمنٹ کا الگ ہونا چاہیے امپورٹ کا لیسنس لینا ہے اور خدا چاہیے بندوق کا لینا ہے تو اور خدا چاہیے ہر مقصد کے لیے الگ خدا بیماری کے لیے الگ تھا ان کے ہاں دولت کے لیے لکشمی دیوی تھی ان کے ہاں اولاد کے لیے اور تھا کہتا ہے یہ توہید میں آ جاتا ہے یہ ایک خدا اِنَّا حَاظَا لَشَيْعَنَوْ جَاب یہ بات بھی جو ہے یہ بھی بڑی تحجیب ہوں گے یہ بات ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی اس کام کے لیے فلان حضر صاحب اس کام کے لیے فلان مزار شریف آپ کو پتا ہے مختلف مزاروں کے مختلف کرامتیں ہوتی ہیں یہ جو وہ ماتا و چیچک ہے اس کے لیے الگ وہ مزار شریف ہوتی ہے کہ یہ کہ بغار کے لیے الگ ہوتی ہے کہتا ہے یہ عجیب قسم کا شخص ہے کہتا ہے کہ قوت کا سرچشمہ اے خدا وَانْتَلَقَ الْمَلَعُ مِنْهُمْ اَمْشُوا وَصْبِرُوا عَلَىٰ آلِحَتِكُمْ پتا یہ باتیں تم نے کی یہ بڑے بڑے سربر ان کے روساء ان کے سردار بیٹھے ہوئے تھے یہ سارا کچھ سورا جواب تو کوئی بات نہیں پڑتا تھا اٹھ کے چل دیئے اور اپنے لوگوں سے کہا کہ اپنے اپنے خداوں کی اوپر جمع رہو اس کی کوئی بات نہ سنو اِنَّا حَادَ لَشَنْ يُرَاد یہ تو کوئی بہت بڑی سادش بہت بڑا پلان بنا کے آ رہا ہے یہ شخص ہاں خطرہ نظر آتا ہے ہر خدا سے ان حراف سکھا رہا ہے سرکشی سکھا رہا ہے بڑی سادش وہ جو گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حرون فرحون کی طرف تو اس نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ باتیں جو کہہ رہا ہے یہ خدا کی باتیں نہ کہو یہ تو تمہارا تختہ اُلڑ کے نیا نظام قائم کرنے کی فکر کر رہا ہے کہ وہ خداِ واحد کی طرف آنے دیں یہ خداوندانِ عالم نامی خداوندان ہے خداوندانِ نعمر جسی لئے اس نے جلب ہن کے کہا تھا جلب ہن کے نہیں تڑپ کے کہا تھا تم خداوند ہی کہلاؤ خدا اور سہی خداوند تم خداوند ہی کہلاؤ کوئی بات خدا اور سہی بہت بڑی سادش ہے بہت بڑا پلین ہے جو یہ لے کے آیا ہے مَا سَمَيْنَا بِحَاذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ اِنْ حَاذَا إِلَّا اَخْتَرَاءُ یہ بلکل بناوٹ ہے جھوٹ ہے ارے بھئی کیوں جھوٹ ہے ہمارے اسلاح میں سے کسی نہیں بھی یہ بات نہیں کہتے چل بے یہ اسلاح کیا ہوتے ہیں یہ جو آج موجود ہے نا کہنے والے یہ یہ نہیں کہتے کہ ہم کہتے ہیں ایسے یہ وہ کل مر گئے ہیں نا جو وہ اسلاح میں داخل ہو گئے ان کا حوالہ دیتے ہیں جو ان میں سے آج مر جائے گا یہ اسلاح میں داخل ہو جائے گا یعنی زندگی جیتے جیتے تو یہ قابل سند نہیں تھا یوں ہی مرا اسناد کی پھر اس میں داخل ہو گئے کہا اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ افترح ہے بناوٹ ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے اسلاح میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہتے آج بھی یہی دلیل دی جاتی کوئی بات ان سے آپ کہی ہے قرآن کہتے ہیں کہ سلف سالحین نے کسی نے اپنے ہاں کے یہ بات کہی ہے کسی تفصیل میں یہ آئی ہے کسی حضر صاحب کے ہاں سے یہ چیز ملی ہے ہلو بھئی وہ اتنے اتنے عظیم بزرگ جو تھے وہ تو قرآن سمجھتے ہی نہیں تھے یہ ایک نیا آگئی صاحب قرآن بتانے والے نہیں صاحب اسلاح کے طریقے کیوں وقت تھوڑا ہے ورنہ میں مثالیں دیتا آپ کو اسلاح کے طریقے کی کیا کیا چیزیں بتاتے ہیں این آگئی اللہ اختلاق کیا بات ہے قرآن کی ایک ایک دکتی ہوئی رگ ہماری پکڑے جاتا ہے آج کی باتیں کر رہا ہے آج کی کہ دلیل سند یہ ہے کہ اسلاح میں سے کسی نے کچھ کہا یہی آج دلیل دی جاتی ہے کہتے ہیں کہ یہ ہماری جیسا تھا چالیس سال ہمارے اندر گزاری اسی طرح سے ہمارے اندر رہتا سہتا کھاتا فیٹا یار باش حق جیسے کہتے ہیں ایک دوسرے سے ان حضور کے کردار کا اطراف تھا لیکن تھا تو ہم میں سے یہ ایک پتہ نہیں یہ رات و رات کیا بات ہوگی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا کی طرف سے ہی ملتی ہے لو ہم میں سے یار جیسے یہ یار باش لو کہتے ہیں تو یار کی ہوگیا تینوازی کیا باتیں ہیں یہ ہم میں سے اچھا بھلا آج کہہ رہا ہے کہ خدا کا رسول من بینن عجیب بات قرآن نے کئی دوسری جگہ بھی کہی ہوئی ہے بَلْهُمْ فِي شَكِّمْ مِنْ ذِكْرِ حضور سے کہا گیا ہے کہ ان کی ان باتوں سے افسردہ خاطر نہ ہو دیئے دل پہ ملال نہ لائیے اور عظیم چیز ہے عزیزانِ من جو کہی ہے قرآن میں اور انہوں نے بھی ان میں سے کسی نے اس کی تردید نہیں کی یہاں بھی کہی ہے میں دوسری جگہ جو واضح تار الفاظ ہے نا اس میں میں بات لاتا ہوں شے بٹا چھے بٹا تیتیس سکس اوور تھرٹی تھیری قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْتُنُكَ الَّذِي يَقُونُونَ جو باتیں یہ کرتے ہیں ہمیں احساس ہے اس کا کہ رسول تمہیں اس سے بڑا ملال اور حزن گزرتا ہے افسرد کی چاہتی ہے کہنے لگے بلکل نہیں افسردہ ہونے کی کوئی بات نہیں عظیم چیز ہے شہادت لَا يُقَذِبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِعَاجَاتِ اللَّهِ اَجْحَدُونَ رَسُولَ یہ تجھے جھوٹا نہیں کہتے تجھے تو انہوں نے تمہارے دعویٰ نبوت سے پہلے کی زندگی میں بھی جھوٹا نہیں کبھی کہا تھا آج بھی یہ تمہیں جھوٹا نہیں کہتے ہمارے قوانین کو جھٹلاتے ہیں جا بات ہے دونوں چیزوں میں فرق یہی تیز تھی حضور سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا دعویٰ رسالت کا ثبوت کیا ہے کہ آپ سچے ہیں تو آپ نے کہا تھا لَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عَمَرًا مِنْ قَبْلِهِ فَلَا تَعْقِلُ میں کوئی نیا نہیں ہوں مرریک سے نہیں ٹپک پڑا کہیں باہر سے نہیں آیا تمہارے اندر میں نے اپنی چالیس سال کی زندگی گزاری ہے اس سے پہلے تم بتاؤ خاتی بیات رکھ کے کہ یہ چالیس سالہ زندگی جو ہے ایک سچے کی زندگی ہے یا جھوٹے کی زندگی ہے جو تمہارا جواب ہوگا وہ میرا جواب ہے اتنی شدید مخالفت کرنے والے لیکن وہ مخالفین بھی عزیزہ عمان ہمارے جیسے دنی اتبع نہیں تھے عرب کا کریکٹر بڑا ہمچا تھا کسی ایک نے نہیں کہا کہ ہاں تم جھوٹے تھے تم نے جھوٹ بولا یہی نہیں کہ سامنے نہیں کہا حبش کے دربار میں وہاں جا کے بھی یعبو سفیان سے جاب اس نے پوچھا حالانکہ گیا تھا اس کی مدد لینے کے لیے حضور کی جماعت کے خلاف مدد لینے کے لیے گیا تھا میں شاید التباس نہ کر دوں مخوقت سا تھا یا یہ روم کے دربار کی ہر کل کے برادے شکریہ ہر کل کے ہاں گیا تھا اس نے اور باتوں کے علاوہ یہ بھی پوچھا تھا کہ وہ مدعی جو ہے وہ تم میں سے ہی ہے یا باہر سے آیا ہے انہوں نے کہا ہم میں سے ہی ہے اس کی تمہارے اندر زندگی جو تری ہے کہنے کے ہاں وہ زندگی کیسی تھی یہ تھا عرب کا کردار اتنا بڑا دشمن مدد مانگنے کے لیے گیا ہے کہنے لگا جی وہ زندگی تو بڑی پاک باز تھی اس میں تو کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جس پہ ہم گوش رکھ سکیں ہر کل نے کہا تھا کہ نفسیات انسانی یہ ہے جس کی چاریس سالہ زندگی اس قسم کی ہو راتوں رات وہ شخص پریبکار نہیں ہو سکتا قرآن کہہ رہا ہے حضور سے کہ افسردہ خاطر نہ ہو جئے یہ تمہیں نہیں جھوٹا کہہ رہے تمہیں تو یہ اس وقت میں سچا کہتے تھے آپ بھی سچا کہتے ہیں یہ ہمارے قوانین قانون کی تقضیم کر رہے ہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ اس غلط روش پہ چلو گے تو تباہ ہو جاؤ گے یہ اس کے متعلق ہے اور اس کا ثبوت جو ہے کل ہی ان کو مل جائے گا جب اس کی خلاف ورزی کا تباہ کو نتیجہ ان کے سامنے آئے گا آپ کیوں اس طرح ملول خاطر ہو رہے ہیں سبحان اللہ سورہ سعید کی آیت آٹھ تک ہم آگئے عزیزان امان نہیں آئیت سے آئندہ لیں گے آئندہ کی آیات میں بڑے انبیاء اکرام کے واقعات آ رہے تھے حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلیمان اور حضرت عیوب علیہ السلام کے واقعات آئیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ہماری افثانہ ترازیوں نے کیا کچھ ان نے بنا دیا ہے ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیو لرین